جیون ملنا بھاگیوں کی باتیں مردی ہونا سمیہ کی باتیں اور مردی کے بعد بھی لوگوں کے دل میں جیویت رہنا کرموں کی باتیں نمستے دوستو میں ہوں راجو شرما میں آپ کو ایک چھوٹی سی قانی سناتا ہوں ایک ڈاکٹر صاحب اپنے آفیس میں دوڑے چلے آ رہے تھے جتنی سپیٹ میں چل سکتے تھے بھاگے آ رہے تھے اپریشن دھیٹر کی لوبی میں آئے تو انہیں پانچے لوگوں نے گیر لیا اور سنانے لگے اسپطال کھول لیا ہے کیا سمجھنے لگے اب آ رہے ہو اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں آپ کو کوئی سدھ نہیں ہے چنتہ نہیں ہے ہمارا بچہ اپریشن دھیٹر میں ہے ہم انتظار کر کے تھگے اور آپ اب آ رہے ہو ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے جانے دیجئے مجھے کام کرنا ہے وہ لوگ سنائے جا رہے تھے سنائے جا رہے تھے ڈاکٹر صاحب آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ اتنے رام سے آتے آپ بھاگ بھاگ کے آتے آپ جلدی آتے آپ یہ کرتے آپ وہ کرتے بہت کچھ کہہ دیا ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا وہ دوڑے چلے گئے اور اپریشن دھیٹر میں اور ایک دو گھنٹے اپریشن چلا جب وہ بہار آئے پھر اور ان پانچھے لوگوں نے گھیر لیا ڈاکٹر صاحب کو کیا ہوا کیسے ہوا انہوں نے کہا آپ کا بچہ ٹھیک ہے جلدی ریکیور کر لے گا وہ جائی رہتے پھر ان میں سے سوال کرنے لگے بھولو ڈیچارج ہوگا کب ہوگا کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب کیا آپ یہ سوال نرس سے پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا آپ یہ سوال نرس سے پوچھ سکتے ہیں مجھے جانے دیجئے اور جس سپیڈ سے آئے تھے اس سے دوگنی سپیڈ سے چلے گئے ان چاروں پانچوں لوگوں کو لگا ڈاکٹر صاحب بہت گمندی ہے بات تک نہیں کرتے انہیں تمیز نہیں ہے کچھ دیر بار نرس آئی نرس بتانے لگی بچے گا حال ان لوگوں کو ان لوگوں نے کہا میں ابھی حال مت بتاؤ پہلے ہمیں یہ بتاؤ جو یہ ڈاکٹر صاحب نے اتنے گمندی کیوں ہیں اتنا اہکار کیوں ہیں ان کے اندر ہمیں یہ بتاؤ یہ سدھے اندر سے سدھے آئے اور سدھے دوڑ کے چلے گئے کوئی بھی بات نہیں کی جب جا رہے تھے تب بھی کوئی بات نہیں کی یہ بات سن کے نرس اموشنل ہو گئی اور کہنے لگی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں سمت کو ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہے بہت اچھے دل کے ہیں آپ کو شاید پتہ نہیں آسوبر روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کے بیٹی کی مریتی ہو گئی ہمارا فرس تاؤں نے بتانا ایک بار کہ ہمارے پاس مریض آیا اپریشن تھیارٹر میں اور امرچنسی ہے انہوں نے کامیں آ رہا ہوں بینہ دیری کیا دوڑے چلے آئے اپریشن تھیارٹر میں کہ آپ کے بچے کا اپریشن کیا آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا آپ جنتہ مت کیجئے پاپس ڈاکٹر صاحب دوڑ کے گیکیوں کی سندیاں ہونے جا رہی تھی شام ہونے جا رہی تھی ڈاکٹر صاحب کو اپنے بیٹے کا انتیم سنسکار کرنا تھا دوستو چھوٹی سی کہانی ہے جس کا سار یہ ہے بینہ کسی سیچویشن سمجھے ہم یکٹ کر دیتے ہیں ہم پرستیتیاں سمجھتے نہیں اپنی بات تھوپ دیتے ہیں جب بعد میں سیچویشن سمجھ آتی ہے اندر ہی اندر گلٹی محسوس کرتے ہیں اس لئے جیون میں کسی کو بھی نہ سوچے سمجھے کوئی بھی ٹپنی کومنٹ مت کیجئے تھینکیو دوستو دھنے بات ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر جو کر